پرانی داستان قرآن اس لئے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے زمانے کی مشکل کو حل کرو اب دو آیتوں کی داستان سنیں آپ کہ دوسری جگہوں پر یہ داستان دوسرے انداز سے اور بیان کی گئی ہے کیا انہ فرعون علا فیلعر فرعون زمین پر اپنے آپ کو بڑا بنا لیا فرعون نے اب دیکھیں یہ دو آیتوں سے آپ کیا نکالتے ہیں نتیجہ ہم پھر واپس پلٹیں گے وہاں پر آج نہیں پلٹ پائیں گے تو کل پلٹیں گے لیکن اس پر توجہ کر رہے ہیں انہ فرعون علا فیلعر علا یعنی علو یعنی بلندی تو فرعون تو بلند نہیں ہے اب کچھ فرعونی لوگ مل کے اسے کہے تو فرعون ہے فرعون ہے اسے بلند کرنے لگے تو بلند ہو جائے گا کچھ لوگ آ کر محلے کے پسترین آدمی کو اٹھا کر اپنے کندوں پر بٹھا دیں اور اس کے اوٹ دے کر اس کو نعرے لگانا شروع کر دیں تو وہ بلند ہو جائے گا ایسے فرعون بلند نہیں ہوا لیکن اس نے اپنے آپ کو بلند بلند کرنا چاہا وَجَعَلَ أَحَلْهَا شِعَعَا اور اپنے ملک کے لوگوں کو کیا کر دیا تقسیم کر دیا گروہوں گروہوں میں تقسیم کر دیا یہ فرعونی کام بتا رہا ہے قرآن فرعون کرتا کیا ہے فرعون کو اپنے باقی رہنے کے لئے ضروری ہے کہ تقسیم کر دے اور تقسیم کر کے ایک دوسروں کے خلاف بلکل بھڑکا دے اکسا دے ایک دوسروں کے خلاف نفرتیں بھر دے اگر فرعون کے جگہ پہ ایک اچھا حاکم ہوگا تو کیا کرے گا وہ آگر لوگوں کو قریب کرے گا اگر لڑائیاں ہو جائیں گے لڑائیوں کو دھور کرے گا لوگوں کے دلوں کو نزدیک کرے گا لیکن فرعون کیا کرے گا فرعون اگر ایک دوسرے کو ٹکرائے نہیں تو فرعون باقی نہیں رہ پائے جو کہ سب لوگ مل کے اس کو ہٹا دیں گے کہ تو ظالم ہے تو نہیں رہ سکتا لیکن ایک کو دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کرے گا اور اپنے ہوا و ہوا سے اور اپنے شہوا سے اگر کچھ پیسہ بچے گا تو اپنے والوں پر تقسیم کرے گا اور ان کو دوسروں کے مقابل میں لاکر زیادہ طاقت دے گا زیادہ اصلحہ دے گا زیادہ پاور دے گا زیادہ اختیار دے گا تاکہ تم سب مل کر اس کے لوگوں پر ظلم کرو اور اس طرح شععہ یعنی گروہ گروہ میں باٹ دے گا ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر دے گا اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے دوسرے کو بالکل کمزور کر دینا چاہے گا اور یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوگا تاکہ ہماری حکومت تولانی ہو دیکھیں میں قرآن کے ترجمہ کر رہا ہوں میں نہیں بتا رہا کہ آج فیرون کون ہے اور آج یہ سب کام کہاں ہو رہا ہے لیکن کام وہی ہو رہا ہے فیرونی طریقے ہمیشہ ایک ہی ہوتے ہیں جیسے الہی اصول و الہی قانون الہی طریقے ایک ہوتے ہیں ویسے فیرونی طریقے بھی کیا ہوتے ہیں یہی سب طریقے ہیں وہ ٹکرائے گا وہ گروہ گروہ میں باٹ رہے گا گروہ گروہ میں باٹ گے ایک گروہ کو کمزور کرے گا جیسے رسول اللہ کے بعد ہوا کہ ایک گروہ کو کمزور کیا جانے لگا مسلسل کوفے کے زندان بھرے ہوئے تھے اتنا زیادہ پھر جو لوگ بچے ہوئے تھے کوفہ چھوڑ چھوڑ کے وہ کم کی طرف آگئے کیوں آگئے اس لئے کمزور کیا جا رہا تھا جیسے بھی کمزور کیا جا رہا ہے اس میں سے ایک گروہ کو بلکل وہ کمزور کرے گا کمزور کس طرح کرے گا ان کے مردوں کو قتل کرا دے گا جوانوں کو ابنا یعنی بیٹوں کو قتل کرانا قتل کرانا کئی طرح سو سکتے ہیں تو گردنیں اڑوا دینا گردنیں مروا دینا ایک قتل کرانا اس لئے کہ ان کی کوئی بولنے کی طاقت نہ رہ جائے ان کی آوازوں کو گلہ گھوٹ دینا کچھ کر نہ سکیں کچھ بول نہ سکیں کچھ وَيَسْتَحْئِي نِسَعَهُمْ اور عردوں کو بے حیاء بنا دینا عردوں کو بے یستحئی زندہ ان کو رکھنا اور زندہ رکھنا جو ان کی حیاء چاہنا یعنی مردوں کو مار دینا اور بیٹیوں کو جو ہے ان کی زندگی چاہنا لیکن زندگی کیسی چاہنا زندگی بھی جو ہے وہ بے حیائی کے ساتھ یہ سارا کام جو ہے فیرونی کام ہوتا ہے اِنَّهُ قَانَ مِنَ الْمُفْسَدِينَ یہ سب کیوں ہے اس لئے کیوں اس لئے کی وہ مفسد ہے وہ فاسد نہیں ہے صرف بلکہ مفسد ہے فاسد اور مفسد میں فرق کیا ہوا فاسد وہ ہے جو خود کو صرف خراب کر رہا ہے خود کو برباد کر رہا ہے خود کو تباہ کر رہا ہے مفسد وہ ہے جو دوسروں کو تباہ کرنا چاہتا ہے مفسد وہ ہے جو پورے پورے ملک کو تباہ کر رہا ہو مفسد وہ ہے جس کے ہاتھ میں اختیار آ جائے جتنا اختیار ہو اتنی بڑی تباہی ہو خب یہ قرآن کیوں بیان کر رہا ہے اس کے بعد فوراں قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ تو فیرون کا کام ہے فیرون یہ کام کرتا ہے لیکن وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّا عَلَى اللَّذِينَ اسْتُدْعَفُوا وہی لوگ جن کو کمزور کیا گیا ان پر ہم احسان کرنا چاہتے ہیں ہمارا ارادہ ہے کہ ان پر احسان کریں گے کس طرح احسان کریں گے وہ لوگ جن کو زمین پر فی العرض زمین پر کمزور کر دیا گیا ہے وَنَجْعَلْهُمْ عَئِمَّتًا کہ ان کے اختیار میں ہم امامت دیں لیڈرشپ دیں لیڈرشپ جو ہے اللہ کا ارادہ ہے وہ لوگ جن کو ظالم فیراؤن کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کو لیڈر بنانا قوموں کا یہ اللہ کا ارادہ ہے لیڈر بنیں گے کیسے لیڈر جو ہے وہ خواب دیکھ دیکھ کے نہیں بنیں گے لیڈر جو ہے قرآن کی تلاوت کر کر کہ نہیں بنیں گے لیڈر بننے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اصول اپنا جائیں جو انسان کو لیڈر بنا سکے اور وہ اصول الحمدللہ قرآن میں موجود ہے وہ اخلاقی اصول وہ زندگی کے اصول وہ پاکزگی کے اصول وہ کامیابی کے اصول وہ سماجی اصول وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ اور انہی کو ہم زمین کا وارث بنائیں گے تو اللہ کا یہ وعدہ بہرحال پورا ہونے والا یہ دو آیتیں میں نے اس لئے پڑھی ہیں کہ حالات اور وقت اور وقت کے حالات وقت کے تقاضے وقت کی مسائل انسان کو جو ہے مایوس نہیں کر دیں فیرونی سادشیں مایوس نہیں کر دیں کبھی بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی زمین میں کسی بھی زمان میں کسی بھی مقام میں مایوس نہیں کریں جو اس لئے کی اس اللہ کی حمد ہے جب مبیر الظالمین جو الظالمین کی بھی کمر توڑنے والا ہے کس کے ذریعے سے توڑتا ہے فیرون کی کمر کس کے ذریعے سے توڑی جن کی کمر فیرون نے توڑ لکھی تھی انہی کے ذریعے سے توڑی بس ضرورت تھی کہ ان کو کوئی موسیٰ مل جائے موسیٰ کے لائق بھی وہ لوگ نہیں تھے لیکن ایسے دریاں میں جا کے فیرون کو غر کیا اور کہا بھی قرآن نے کی واغرقنا آل فیرون وانتم تنظرون ہم نے تمہاری نظروں کے سامنے فیرون اور آل فیرون کو غر کر دیا صرف فیرون کو نہیں ہوں اس پورے نظام ہی کو ہم نے غر کر دیا وہ بہت ہی عجیب منظر ہے ابھی میں بہاں بیان وہ نہیں کرتا لیکن یہ کہ کس طرح سے اللہ انتظام کرتا ہے کس طرح پانی کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے پتھروں کی دیوار نہیں پانی کی دیوار لوگ محابرے میں کہتے ہیں ریت کی دیوار ریت کی دیوار جانتے ہیں ریت کی دیوار ٹکتی نہیں لیکن ریت کی دیوار کچھ تو ٹکے گی نا بہت ہوگا ریت جو ہے بلکل پلین دیوار نہیں کھڑی ہوگی لیکن کچھ بہ کے کچھ تو بنے گا نا کچھ تو ٹکنے کے لائک رہے گا لیکن پانی کی دیوار اللہ جب مدد کرتا ہے اللہ کی نصرت کے قانون کے تحج اپنے الہی رہبر کے ساتھ انسان چل نکلتا ہے شرط یہ ہے کہ الہی رہبر کو چھوڑ نہ دے الہی رہبر سے اپنے آپ کو مضبوطی سے جوڑ لے اور اس کے ساتھ چلے اس کو تنہا چھوڑ کے نہیں چلے تو پھر کیا کرتا ہے اللہ پانی کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے دو چار فٹ کی نہیں دو چار میٹر کی نہیں سمندر میں پانی کی دیوار کے مطلب کیا ہوا اب تھوڑی در تصور کریں میں تمام کر دیں یہ پر پھر واپس نہیں واپس پر لنڈنے کے موقع نہیں رہے گے ختم ہوگی سمندر میں پانی کے دیوار یعنی کیا اب سمندر جتنا گہرا ہوگا اتنی اچھی دیوار ہوگی نا اب وہ سمندر بہت گہرا نہیں ہے پیسفی کوسن تو نہیں ہے وہاں پہ نا مصر کے پاس کون سا سمندر ہے مصر و فلسطین کے بیچ میں چھوٹا سا ہے ذرا سا سمندر پیسفی کوسن کی گہرا ہی جو ہے بیچ میں جب پیسفی کوسن کی گہرا ہی بتایا آپ کتنا ہے گیارہ کلومیٹر گہرا ہی گیارہ کلومیٹر سمندر دریو دیوار نہیں لیکن پچاس ساٹھ ستر میٹر کی دیوار تو ہے اتنا گہرا تو ہے نا شاید اور بھی یہ پتا ہے مجھے نہیں معلوم تو اگر سو میٹر کی پانی کی دیوار کھڑی ہو پانی اسٹریٹ بالکل پانی کھڑا ہوا ادھر بھی ادھر بھی اور چلو نکلو اللہ کی مدد ایسے ہوتی یہ قصہ نہیں یہ کہانی نہیں ہے یہ صرف قرآن کی بات نہیں ہے یہ صرف مسلمانوں کی بات بھی نہیں ہے آپ جا کے عیسائیوں میں پوچھیں تو بھی کہیں کہ ہاں ایسا ہوا آپ یہودیوں میں جا کے پوچھیں گے وہ بھی کہیں گے کہ ایسا ہی ہوا کہ پانی کی سیدھی دیوار کھڑی ہوئی ہے پانی کی دیوار تھی اسی لئے وہ ڈر رہے تھے نہیں جا رہے تھے کون جائے پانی ہے یہ تو کبھی بھی دیوار نکل جائے لیکن ان کو اس ذات پر اس پروردگار پر بھروسہ نہیں تھا جو پانی کی دیوار کھڑی کر سکتا ہے ہماری بھی مشکل یہی ہے کہ ہمیں اس اللہ پر بھروسہ نہیں ہے اسی لئے ڈر جاتے ہیں اسی لئے گھبرائے ہوئے ہیں اسی لئے ہمت نہیں کرفا رہے ہیں اس اللہ پر بھروسہ کریں کہ جو پانی کی اتنی بلند دیوار کو کھڑا کر دیتا ہے تاکہ موسیٰ اور پوری مظلوم مستضاف قوم کو باہر نکال لے جائے اور پھر اسی پانی کی دیوار کو ملا کر فیرون کو غرق بھی کر دی کہ جو فیرون وہاں پہ پہنچا تو سارا پانی پھر اپنی جگہ پہ یہ دیوار کیا ہوئی ایٹ کی دیوار تھوڑی نہیں اس کو توڑنا پڑے ہی ہیں پتھر کی دیوار تھوڑی نہیں فرشتوں کو محنت کرنی پڑے گی آؤ تو اسے توڑو اس کے پیچھے پانی یہ پھر ملے گا نہیں پانی کی دیوار تھی اللہ نے ارادہ کیا پانی کھڑا ہو گیا